ہارر اوڈو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں چلی سنتے ہیں کہ آگے ناگن میں کیا ہوا شاہی طبیب فوراں سے بیچتر حاضر ہو گیا اور مرہم پٹی کر دی اور درد کم کرنے والی دوار لگا دی اس کے فوراں بعد پریہ نے حکم دیا کہ کومل کو الٹا لٹکا کر تیز دھار ہنجر سے اس کی ایک ایک کر کے بوٹیاں کاتی جائیں عمل درامت شروع ہو گیا کومل کے کپڑے اتار دیے گئے تھے پلٹی لٹکی کومل کے بال فرش پر بچ رہے تھے پریہ کا اشارہ پا کر ایک کنیز آگے بڑھی اور کومل کے کولے سے چھوری کے ساتھ گوشت کا بڑا ٹکرا اتارنے لگی درد کی شدر سے کومل کے وجود کو جھٹکے لگنے لگے خون کی لکیرے ٹپ ٹپ فرش پر گر کر کالین حراب کرنے لگی کومل کی قربناک اور دردناک چیزیں بکھرنے لگی اب چھوری دوسری کنیز نے پکڑی اسورت کے ساتھ پنڈلی کے گوشت پر چھلانے لگی تھوڑی ہی دیر میں کومل کا خوبصورت جسم ٹکروں میں تبدیل ہونے لگا اس کا ترپنا فریاد کرنا اور چیخنا سب بیکار تھا پریہ تو بے جرم موت کی سزائیں دیتی تھی اس نے تو قتلانہ حملہ کیا تھا اور اس وقت وہاں موجود سب زیروب پریہ کے غلام تھے سزا میں نرمی یا معافی کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا دیپک بھی ایک طرف سیما ہوا کھڑا تھا رات کے اندھیرے میں اٹکے لیاں اور پیار کرنے والی پریہ کو وہ اس وقت ایک ظالم سفاق ملکہ کے روپ میں دیکھ رہا تھا جس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر تھا این اسی وقت باہر برامدے میں شور اٹھا اور بہت سے قدموں کی آوازیں اپنی پریہ چونک پڑی اس نے نظریں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تو بکھلا اٹھی اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا وہ سمجھی کہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے ایسا تو اس نے سوچا تک نہ تھا یہ کیا ہو گیا اب کیا ہو گا پریہ کا دل بیٹھنے لگا لکشمنداز کی خواہش تھی کہ حجوم بے قابو ہو کر کامنی اور قیدی لڑکے پر حلہ بولتے اور جنتا ان دونوں کو مار ڈالے غیث و غزب کے اثار بتا رہے تھے کہ ایسا ہی ہونے والا ہے کیونکہ محافظوں نے کھسکنا شروع کر دیا تھا اس سے پہلے کہ حجوم گھیرہ توڑ کر دونوں قیدیوں تک رسائی حاصل کر لیتا آنے لگی آواز اس قدر انچی تھی کہ حجوم میں شامل تمام یاتری اور سادو پندت کردنے موڑ کر دیکھنے لگے تو انہوں نے عجیب نظارہ دیکھا ایک قیامت برپاکار دینے والے لچکدار حسن کی مالک حسینہ پیرہن سے بے نیاز ایزائی شائر کا مظاہرہ کر رہی تھی اور مندر کے کونے خدروں سے ساپ نکل نکل کر اس کے گرد گیرہ ڈال کر اپنے اپنے سر زمین سے لگانے لگے یہ شاکنتلہ تھی جس نے کاملی کو بچانے کے لئے یہ ناٹک رچا ہے تھا وہ ایک اوٹ میں چھپ گئی تھی اور وہاں سے اس نے تمام ساپوں کو دماغی لہروں کے ذریعے پیغام ارسال کیا کہ میں ناغن دیوی ہوں میری اطاعت نہ کرو گے تو ناک دیوتا کے کہر کا شکار ہو جاؤ گے فوراں اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر آؤ اور میرے سامنے آ کر اطاعت کا اظہار کرو اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی خوشبو بکھیرنی شروع کر دی اس کا پیغام وصول پا کر سامنے اپنے بلوں سے باہر آ گئے اور شکنتلہ پنکار کر سامن بنی اور دوسری پنکار کے ساتھ انسان بن گئی لیکن اب وہ قدرتی لباس میں تھی اور کاری دیوی کے شب جاب کی مدد سے اس نے گھنگروں کی تیز آواز بھی پیدا کر لی تھی حالانکہ اس کے پیروں میں گھنگروں موجود ہی نہ تھے یہ سب جادوی شکتی کا مزہرہ تھا اور اب شکنتلہ ناچ رہی تھی گھنگروں کی لیز کے پاؤں کی حرکت سے مطابقت رکھتی تھی سب حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے یہی شکنتلہ کی اچھا تھی سب لوگ دائرہ بنا کر رکس دیکھنے لگے لکشمن داس بھی خوبصورت جوانی کو حیرانی سے مو پھاٹ کر تکنے لگا سام شکنتلہ کے گرد سر جھکائے بیٹھے تھے اور ان کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی جانے کہاں کہاں سے سامپ آ رہے تھے اس وقت ناک مندر میں تمام سامپوں لوگوں پنڈتوں پجاریوں کی نگاہوں کا مرکز شکنتلہ تھی جس کا سرخ و سفید شریعت چراغوں کی روشنی میں تھرک رہا تھا اور اس کے رکس میں شدت پیدا ہو رہی تھی لوگوں کا جمع غفیر اکھٹھا ہونے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شکنتلہ کے پاؤں رکس کرتے کرتے فرج سے کچھ اوپر اٹھنے لگے اور تقریبا زمین سے دو بلست اوپر آ کر ٹھہر گئے رکس مسلسل جاری تھا اور وہ اپنے پیروں کو اسی طرح حرکت دے رہی جیسے وہ زمین پر ہی کھڑی ہو لیکن وہ ہوا رکس کر رہی تھی اچانک دیکھنے والی نگاہوں نے محسوس کیا کہ رکاسہ کے ہاتھوں کی انگلیوں نے سامپوں کی طرح نظر آنا شروع کر دیا ہے اور رکاسہ کے سر کان اور مو سے بھی چھوڑے چھوڑے ناغ نکل کر لہرانے شروع ہو گئے ہوا میں ناچتی اوریاں لڑکی جس کے جسم سے سامپ نکل رہے تھے جیسے ناغ بھون کے مندر کا ہر سامپ رکس کر رہا ہو یاتری حرانی مہویت اور عقیدت سے دکھنے لگے رکس کی شدت میں کمی آنے لگی ہاتھوں پیروں کی حرکت تھمنے لگی پیر فرش پر واپس ٹک گئے موجودہ لوگوں میں سے کسی عقیدت من نے ناغن دیوی جے کہہ دیا پھر کیا تھا ناغن دیوی کی جے ناغن دیوی کی جے کی ہاہکار مچ گئی تھی سجدے میں پڑے ہوئے ناغوں کی موجودگی میں کسی کو شکنتلہ تک پہنچنے کی سکت نہ ہوئی اب شکنتلہ کی جسم سے سامپ بھی غائب ہو جکے تھے رکس تھم چکا تھا اور پھر شکنتلہ نے پرزور پنکار ماری اور شیش ناغن کا روپ اکتیار کر گئی اور دائرے میں گھوم گھوم کر شکریں مانے لگی یہ منظر دیکھ کر لوگوں میں ترسلی مچ گئی ایک شور اٹھا لیکن کسی ردیمل سے پہلے ہی زبرتر شکر کے ساتھ شکنتلہ انسانی روپ میں ظاہر ہو گئی لیکن اب اس کا اسپراؤں کا حسن اور آج کماریو جیسا شہانہ اور بیش قیمت لباز اور ترو تازہ مسکراتا چہرہ ناغ بھون میں موجود ہر آنکھ کو خیرہ کر رہا تھا سام بدستور اس کے گرد دائرہ بنانے اپنے پھن زمین سے لگائے ہوئے تھے شکنتلہ نے نظریں اٹھا کر ہر سمت تائرانہ نظریں دڑھائیں اور ہاتھ کے اشارے سے سب کو ہموش ہونے کا اشارہ کیا اور پھر باوازے بلند محاطب ہوئی ناغ دیوتا کے پیرو کرو ناغن دیوی تم سے مخاطب ہے میں ناغ دیوتا کے حکم سے تم لوگوں کے پاس آئی ہوں میری بات اور سے سننا اور عمل کرنا ونہ ناغ دیوتا کا کہہر یہاں موجود ہر شخص کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا ناغ بھونو اس میں موجود یہ ناغ مندر سینکڑوں سال سے ناغ دیوتا کی عظمت اور توقیر کی نشانیاں ہیں پیرکوار یہاں پر اپنی بچیوں کو دان کر کے داسیاں بنا دیتے ہیں ان میں سے کچھ کنیائیں ویچ کنیائیں کے رتوے دک جا پہنچتی ہیں یہ سب ناغ دیوتا کی منشاہ سے ہوتا ہے پرنتو کچھ ایسے سے یہاں پر موجود دیوتا کی عزتوں کو داگدار کیا جا رہا ہے دھرم کی بجائے شیطانیت کی بجاریوں کا قبضہ ہو گیا اور ناغ مندر کا مہان پروہت لکشمنداز جو تم لوگوں کے سامنے پویتر بنا بیٹھا ہے سب سے بڑا رکشش ہے ناغ مندر کو دان ہونے والی ہر قواری کنیائی کی عزت کو پہلے ہی دن لوٹ لیتا ہے اور اسی کارن ناغ جاتیوں کی آشائیں اور مرادیں بھی کچھ عرصے سے پوری نہیں ہو رہی ہیں کہ ناغ مندر کا تقدس اس پلید نے برشت کر دیا ہے آج ناغ دیوتا کی حکم سے میں یہاں آئی ہوں اور حالات درست کر کے واپس چلی جاؤں گی یہ کہہ کر شکنتلہ حموش ہوگی جبکہ یاتری بچھر گئے بازی الٹ چکی تھی پاسا پلٹ چکا تھا وہ لوگ جو لکشمنداز کی سیوا کرتے نہ تھکتے تھے اس پر حملہ کی نیت سے بڑھنے لگے لکشمنداز کی حالت دیتنی تھی اس کا رنگ فک ہو چکا تھا چہرے پر نلاہٹ چھانے لگی سکتہ کی کفیت میں آ گیا کاتو تو بدن میں لہو نہیں کی طرح چپ چاپ بیٹھا رہ گیا اس کے علم میں بھی نہ تھا کہ ناغ دیوتا کو کوئی وجود نہیں یہ سب مایا کمانے کے چکر ہیں ناغ دیوتا کا بچھ جو ہوا میں مولک تھا وہ بھی لکشمند کے ذہن کی پیداوار تھا سونے کے اس بچھ میں بہت سا لوہا بھر کر اس کے اطراف کی دیواروں میں ماہرین کی مدد سے اس طرح برابر کر کے مکنہ تیس رکھے گئے تھے کہ بوت ہر طرف سے کھچا تھا لیکن مکنہ تیسیوں کی این برابر طاقت کے باعث وہ کسی طرف بھی جانے کی قوت نہ رکھتا تھا نتیجتہ نہ وہ ہوا میں مولک تھا دیکھنے والوں پر یہ منظر ناغ دیوتا کی دیشت اور عظمت ثبت کر دیتا اور لکشمنداز عرصہ درا سے دولت سمیٹنے اور عیاشی میں مصروف تھا لیکن اچانک یہ ناغن دیوی کہاں سے نمدار ہو گئی لکشمنداز کے ذہن میں آندیوں اور بگولوں کے جھکٹ چل رہے تھے بچھ رہے ہوئے حجوم کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کے عثان ہتا ہو چلے تھے بھاگنے کے تمام راستے مصدود تھے موت یقینی تھی شکنطلہ نے جب حالات اپنے حق میں دیکھ لیے تو وہ ہاتھ بلند کر کے کڑکی ناغ دیوتا کے باسی ہو اور ناغ مندر کے یاتری ہو ناغن دیوی کے حکم پر قدم روک لو اس کا گرشتہ حکم سن کر ہر قدم اپنے جگہ ساکت ہو گیا چاروں اور ہموشی چھا گئی اور شکنطلہ اپنی ظلفوں کو جھٹا کر مسکرائی اور باباکار طریقے سے قدم قدم چلنے لگی سامپ تیزی سے کھسک کر اسے راستہ دے رہے تھے اس کے بعد تمام لوگ کائی کی طرح پھٹ کر شکنطلہ کے لیے راستہ بنانے لگے شکنطلہ کا روح لکشمنداز کی طرف تھا ناغن دیوی کو اتنا قریب پا کر لکشمنداز تیزی سے کھڑا ہو گیا شکنطلہ اسے کوئی بات کہے بغیر اس کے سنیری تحت پر براجمان ہو گئی لکشمنداز اس کے چرن چھونے کی نیت سے جھکا اور شکنطلہ کے گورے گورے پیروں کو چھونے کی کوشش کرنے لگا لیکن شکنطلہ نے زور سے جوتے کی نوک اس کے مو پر ماری لکشمند بلبلہ کر ہٹا اس کی ناغ سے خون کی پتنی لکیر نکل آئی پاپی راکشش شکنطلہ غصے میں نظر آنے لگی ہمیں چھوئے گا تو جل کر حقستر ہو جائے گا تیرے جرائم کی فریض طویل اور قاد تیرا بہت چھوٹا ہے شکنطلہ کی ڈانٹ سے مکروش شکل لکشمند بری طرح سہم گیا اور ایک طرف سر جھکا کر کھڑا ہو گیا ناغمندر کے تمام پجاریوں اور دیوداسیوں کو حاصر کیا جائے شکنطلہ کا حکم پا کر ناغمندر کے محافظ حرکت میں آ گئے کئی پرجوش جوان بھی ان کے ساتھ چلے گئے تمام لوگ دیواروں کے ساتھ ساتھ آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں اور سب دروازے بند کر دیے جائیں دیوی کی حکم کی تعمیل ہوئی سانپوں نے تخت پوش کو گھیر لیا شکنطلہ دونوں بازو تخت کی ہتھیلیوں پر رکھ کر مو پر اٹھا کر آنکھیں بند کر کے ایسے ہموش ہو گئی جیسے مراقبے میں چلی گئی ہو دیوار میں موجود سب لوگ کی نظریں شکنطلہ کے بناو سنگار سے برپور مصوم لیکن چمکتے دمکتے چہرے پر لگی تھی ساب سوچ رہے تھے کتنی خوبصورت لڑکی کوئی دیوی ہی ہو سکتی ہے اب ان کی آنکھوں نے شکنطلہ کے والہانہ اوریاں رکس کا مظاہرہ بھولانا تھا اس کے جسم کے رشیب و فراز بھی قتلانہ تھے اور بیٹھنے کا انداز بھی شہانہ تھا شکنطلہ نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کرنی تھی تاکہ مرد اور جوان لڑکے حسن کی انگیٹی پر عشق کی تپش جی بھر کر سیک لیں اور اس کے دیوانے بن جائیں تاکہ ان کے ذہنوں اور دلوں پر گرفت مضبوط ہو جائے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ناغ مندر کے محافظ مندر کے تیہانے اور اندرونی کمروں سے تمام پجالیوں کو بری طرح مارتے ہوئے لے آئے ان کے پیچھے پیچھے درجن و دیوداسییں بھی سر جھکائے حرامہ حرامہ چلی آ رہی تھی ان کی آنکھیں حیرانی اور خوف کی ملی جلی آمیزج سے لبریس تھی مات مارو انہیں شکنطلہ نے بازو ہوا میں بلند کر کے تاثرہ سے آری چہرے سے کہا